اسلام علیکم یورس آج کی ویڈیو میں ہم کام کریں گے ریٹر سی سیونٹی کارڈنگ مشین پہ اور ہم سیکھیں گے کہ اس کی گرائننگ کا عمل کیسے ہوتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے جس میرے بتایا ہوئے سارے سٹپ فالو کر رہے ہیں ویڈیو کے اند تک آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کہ کیسے اس کی گرائننگ کا عمل ہوتا ہے اگر آپ نے ریٹر پہ کام کیا ہے یا نہیں کیا آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گرائننگ کر سکتے ہیں ٹاپسٹ گرائننگ اگر بات کی جائے تو دو قسم کی گرائننگ عمومن کی جاتی ہے ایک ایمری فیلٹ گرائنڈر اور دوسرا سٹون گرائنڈر یہاں جسے ہم ڈرڈ رول بھی کہتے ہیں آج ہم ایمری فیلٹ گرائنڈ رول سے اس کی گرائنڈنگ کریں گے جو کہ گراف کی کمپنی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اس کی فیلٹ پند کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کا سلنڈر بند کر دینا ہے اب چار ایم کیل کیسے اس کا یہ کور کھول دینا ہے اس کے بعد اور ٹاپ سٹ کبر کے دونوں درب سے پریشر شاک کھول دینا ہے اب دونوں درب سے اس کا ٹاپ سٹ ڈاؤن کر لینا ہے اس کے بعد فرنٹ کیم سے ٹاپ سٹ کو اٹھا دینا ہے اور گرائنڈر کا بریکٹ یہاں پہ لگانے کے لیے یہاں سے ایریا کلیر جاتے ہیں ایریا ڈاؤن کر چھیلیں ایریا کھول抽 اسمبلی میں جہاں پہ کٹ نظر آرہا ہے وہاں سے ایک فلیٹ آگے اور ایک فلیٹ پیچھے یعنی کہ ٹوٹل تین فلیٹ ہے نکال دینی ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹ بیلٹ کی کلپ بھی نکال دینی ہے اب اس کے بعد دونوں طرف کے بریکٹ لگا لینا ہے بریکٹ لگانے کے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی ویڈ سپورٹ بیک سائیڈ کی طرف سے ڈاؤن ہی گو اب اس کے بعد ڈسپلی کی طرف آ جاتے ہیں سرویس مور سیلیکٹ کر کے فلیٹس گرینڈنگ کا آپشن سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد لوگ سوچ اون کر دینا ہے ٹاپ سٹ سرویس مور پہ ہم نے لگا لیا ہے اب دوبارہ فلیٹے لگانے کے لیے ہم نے ٹاپ سٹ کو آگے لے آنا ہے اب سینٹر بیٹ کے لیے شافٹ لگا دینا ہے اور اسی طرح اس کے سینٹر میں بھی سپورٹ لگا دینا ہے اس کے بعد نگالی اس لیٹیں دوبارہ سے پیٹ لاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ بیٹ کے لگا دینا ہے اب دونوں طرح کی بریکٹ پہ بیٹ لگا دیں اب سیٹ کو اس طرح روکیں کہ سینٹر والا فلیٹ بریکٹ کے سینٹر میں آگے اب اس کے بعد سینٹر ویٹ شافٹ پہ ویٹ لگا دیں تاکہ فلیٹ کے سینٹر میں بھی ویٹ آگے اب اس کے بعد گرینڈر کو بریکٹ میں فٹ کر دیں اور دونوں طرف کے الکی بولٹ اچھی طرح ڈائٹ کر دیں موسیقی اب اس کے بعد موڈر فٹ کر دیں موسیقی موسیقی اب دونوں طرف سے 0.175 کا گیج کر دیں اور اس کے بعد گرینڈر کو چلا دیں موسیقی 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 اس کے بعد دونوں طرف سے ایک ایک کر کے تین سے چار سٹپ ڈاؤن کر دیں اس چیز کا خیار رکھیں کہ دونوں طرف سے گرینڈر ایک جتنا ہی ڈاؤن ہوگا اور ایک جتنی ہی گرینڈنگ کر رہا ہو اچھے طرح سات میں لانے کے بعد سٹیٹس پر نشان لگا دیں تین سے چار چکر کے بعد گرینڈر کو اتار لیں تین سے چکر کے بعد گرینڈر کو اتار لیں پرکٹس کو کھول لینے کے بعد دونوں طرف سے پھیلے گی جتنا ٹاپ سیٹ کو اٹھا لیں اور اسی طرح فرنٹ سائٹ سے کیم کو ڈاؤن کر کے سیٹ نیچے کریں اس کے بعد مشین کو آٹومیٹک موو پر سیٹ کر دیں اور گرینڈنگ ٹرم زیرو کر دیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اسے سیکھا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں ساتھا کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی